بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب ہیں ریل سیریز ان کا سوال ہے مفتی صاحب السلام علیکم آلہ نیم میننگ اور آلہ نام کیا گھر لکا ہے یا بوئے کا یا دونوں کا ہی رکھ سکتے ہیں قرآن مجید کی تیز سپارے میں سورہ آلہ ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آلہ کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ بلند سب سے زیادہ اونچا سب سے زیادہ بلند آلہ نام عام طور پر اگر رکھا جاتا ہے تو لڑکوں کا رکھا جاتا ہے لڑکیوں کا نام یہ نہیں رکھا جاتا اور دوسری چیز آلہ نام یہ نہ رکھنا ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے چونکہ بہت سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ اونچا یہ صفات اللہ تبارک و تعالی کی ہے اس اعتبار سے آلہ نام رکھنا یہ ہمارے لئے مناسب نہیں ہے قرآن کریم کے اندر سورت ہے سورہ آلہ جو سب بحص مربک العالی تیسوے پارے کے اندر موجود ہے لیکن اس سورت کی نسبت سے اگر ہم نام رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے یہ نام رکھنا چونکہ اس کے اندر جو اللہ کی صفات ہے سب سے بلند سب سے اونچی اس کی طرف نسبت ہوتی ہے اس اعتبار سے آلہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بجائے ہم صحابہ یا صحابیات کے ناموں پر اپنے بچے اور بچیوں کے نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بائیت برکت ہے ایسا نام رکھیں جو جمعنے کے اعتبار سے اچھا ہو یا صحابہ یا صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہوگا فقد واللہ خوالم